اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی یہی ارادہ ہے کہ میں بھی اپنے وزن پہ کچھ دیہان دوں اپنا وزن کم کرواؤں تو اس کے لئے اس سے بہترین کوئی ریسیپی نہیں ہوگی اور یہ اتنی مزید کی اوملیٹ بنتی ہے کہ آپ یقین مان لیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ صبح اور شام اسی کو بنا کے کھاتے رہیں گے میرے ساتھ رہی اور دیکھتے رہی کہ میں کیا بناتی ہوں میں نے یہاں پہ دو توریا لی ہیں اس کو چھوٹے کاٹ کے پھر اس میں ایک عدد پیاز اور پیاز مکس کر دیا اور یہاں پہ میں نے تین انڈے کو یوں پیٹ لیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ اچھی طرح تین انڈے کو پیٹ لیا آپ کو انڈے اگر زیادہ پسند ہو تو آپ چار بھی کر سکتے ہو لیکن یہ دیکھیں اب میں نے اس انڈوں میں تھوڑا سا جی آدھا چمچ سے کم بیسن ڈال دیا جی ہاں بیسن ڈال کے ہری دھنیا کو چھوٹا پیس کر کے ڈال دیا اور یہ دیکھیں ٹوماٹر چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں سب سبزیاں ہی سبزیاں بن رہی ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ اس میں لال میرچ ڈال سکتے ہو نمک حسب زائقہ ڈال دیا ہے اور اس کے نمک حسب زائقہ ڈالنے کے بعد اس میں حلدی پاورڈر تھوڑا سا ڈال دیا ہے جس سے کلر آچھاتا ہے تو یقین مان لے یہ بہت مزہدار بننے والی ہے یہاں پھر سوکھا ہوا دنیا ڈال دی ہے یا آپ کالے میرچ بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہو لیکن مجھے بسی ایسا ہی مقدار میں چاہیے تھا اب اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے وہ توریاں جو ہم نے کاٹ کے رکھی تھی تھوڑی سی ہم نے اولیوین اویل میں اس کو تھوڑا سا پکا لیا کیونکہ اگر ہم کچھے اس میں ایسا ڈال دیتے تو اس کا پکنا تھوڑا سا مشکل تھا تھوڑا سا کیونکہ پاس کسی کو کچھی سبزیاں زیادہ پسند نہیں آتی ہے لیکن کچھی سبزیاں صحت کے لئے بہت مفید ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا کڑائی میں میں نے دیکھو اولیوین اویل ڈال کے اب اس میں یہ جو ہمارا بننے والی ہے سمجھو پراتا ہاں سبزیو والا پراتا اس کو یہی نام دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں سبزیو والا پراتا بن رہا ہے تو یہ بہت مزدار بنتی ہے اور دم سے بنتی ہے حال کی آنچ پہ آپ بنا کے میری طریقے سے بنا لی اور کھا لیجئے خاص تر اس خواتین کے لیے جو گر میں اپنے صحت کے لیے لے کر پریشان ہے جیسے کہ میں ان لوگوں کے لیے بہترین غزہ ہے تو آپ سے ریکسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سکسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ریسیپی اچھی لگی اور اس سے ملتی جلتی بہت سارے ریسیپیز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی تو آپ مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ